ہجب اللہ کے مکھیا حسن نصر اللہ کی موت کے بعد سے میڈلیسٹ میں ید کی آگ اور زیادہ بھڑک چکی ہے ایک طرف جہاں اسرائیلی سینہ ہجب اللہ کو مٹانے کے لیے لیبنان پر زمینی حملے کی تیاری کر رہی ہے وہیں دوسری طرف ہجب اللہ کے ڈپٹی چیف شیخ نعیم کاسم نے ایک ویڈیو جاری کر کے ہجب اللہ سے دو ٹوک کہہ دیا ہے کہ آئی ڈی ایف میں اگر ہمت ہے تو وہ لیبنان کی دھرتی پر قدم تو رکھ کر دیکھے لیکن اس سب کے بیچ یمن کا ہوتی بار بار اسرائیل پر مسائلیں اور ڈرون فائر کر رہا ہے ہوتی کی کوشش ہے کہ وہ اسرائیلی سینہ کا دھیان ہجب اللہ سے ہٹا دے لیکن الٹا 29 ستمبر 2024 کو اسرائیل نے یمن کے ہودیدہ بندرگاہ پر ایک بہت بڑا حملہ کیا جس میں پانچ لوگوں کی موت ہو گئی اور ستاون سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے ہیں اس حملے میں اسرائیل نے ہوتی کے ہتھیاں ڈیپو بجلی گھر اور آئل بھندارن پر بھیشن ائر سٹرائک کی تھی آپ کو بتا دے کہ ہودیدہ بندرگاہ سے یمن کو اسی فیزدی مال ڈھولائی ہوتی ہے ہوتی یہیں سے تیل اور انہیں ہتھیاروں کا ٹرانسپورٹیشن کرتا ہے لیکن اس بندرگاہ پر آئی ڈی ایف کے حملے سے ہوتی بوخلا گیا اور اس نے ایک بار پھر سے امریکہ کے ایک اور ایم کیو نائن ریپا ڈرون کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے ہوتی کا کہنا ہے کہ اس نے زمین سے ہواں میں وار کرنے والی مسائل سے ڈرون کو گرائیا ہے وہیں امریکی سینہ نے بھی ڈرون گرائے جانے کی بات کو مانا ہے اس کو لے کر ہوتی کے پروکتہ بریگیڈیر جنرل یایا ساری کا کہنا ہے کہ ہوتی کے لڑاکوں نے یمن کے سادہ پرانت کے ہوائی شیطر میں ایک ڈرون کو مار گرائیا سجحت الدفاعات الجوییت في القوات المسلحات اليمنیہ في اسقاط طائرہ امریکیت نوع ام کیو نائن وذالک اثناء تنفیذها مہام معدائیت في اجوائی محافظة سعدہ وتعد هذه الطائرہ ہی الحادیت عشرة من هذا النوع التي تنجح دفاعاتنا الجوییت في اسقاطها خلال هذه المعركة وہیں اس حملے کو لے کر سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بھی وائرل ہوا اس کے علاوہ اس ڈرون کے ملبے میں ایک کتھت فوٹو بھی وائرل ہوئی حالانکہ اس کے کچھ ہی دیر بعد ہوتی نے اس حملے کا ایک ویڈیو بھی جاری کر دیا اس ویڈیو میں ڈرون کے ساتھ ایک mk82 بم کا ٹکڑا بھی نظر آ رہا ہے جسے شاید ڈرون پر فٹ کیا گیا ہو آپ کو بتا دے کہ ہوتی نے امریکہ کے دس سے زیادہ mq9 ریپر ڈرون کو اڑا دیا ہے امریکہ کے اس ڈرون کی قیمت تین کروڑ ڈالر سے زیادہ ہے یہ پچاس ہزار فیٹ سے زیادہ کی اوچھائی پر اڑ سکتا ہے یہ ہوا میں چوبیس گھنٹے تک اڑان بھر سکتے ہیں یمن میں امریکی سینہ اور سی آئی اے دونوں ہی اس ڈرون کو اڑاتی ہیں یمن کی ستہ پر قبضہ کرنے کے بعد سے ہی ہوتی نے 2017, 2019, 2023 اور 2024 میں کئی ریپر ڈرونز کو مار گرائیا ہے ڈرون کے علاوہ ہوتی 7 اکٹوبر 2023 کو گازہ میں ید شروع ہونے کے بعد سے ہی ابھی تک 80 سے زیادہ مالوہ حق جہازوں پر حملے کر چکا ہے اس نے دو جہازوں کو سمندر میں ڈوبو دیا لال ساغر میں ہوتی کے حملوں کی وجہ سے قریب ایک ٹریلین ڈالر کا کاروبار پر بھاویت ہوا ہے جو اس روٹ سے ہو کر گزرتا ہے اور ہوتی کے حملوں کی وجہ سے مالوہ کمپنیاں اپنے جہازوں کو افریقہ ہوتے ہوئے بھیج رہی ہیں یہ روٹ بے حد ہی لمبا اور زیادہ کھرچیلا ہے بڑی بات ہے کہ ہوتی لال ساغر، ہند مہا ساغر اور عرب ساغر میں لگاتار اسرائیل اور امریکہ سے جڑے جہازوں پر حملے کر رہا ہے اس کے علاوہ ہوتی نے ان جہازوں پر بھی حملہ کیا جن کا اسرائیل اور امریکہ سے کوئی لینا دینا تک نہیں یہاں تک کی پچھلے ہفتے ہی ہوتی نے امریکہ کے یودپوتوں پر آدھا درجن مسائلے اور انٹی شپ کروز مسائلے اور دو ڈرون داگے تھے حالانکہ انہیں امریکی سینہ نے انٹرسیپٹ کر لیا تھا موسیقی